کرونا کے بائیس لوگوں کی نوکریاں بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ حکومت ایسے اگدامات لے تاکہ کسی پرائیوٹ ادارے کا ملازم بھی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے کرونا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے عام آدمی کے ساتھ ساتھ انڈسٹری مالکان بھی مشکلات کا شکار ہو گئے مقامی سیمنٹ فیکٹری بجلی کے بل میں ریلیف لینے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئی اور بجلی کا سات کروڑ سے زائد کا بل ایک ساتھ میں جمع کرانے کی درخواست دائر کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے بائیس سیمنٹ فیکٹری بند ہے عدالت بجلی کے بل کی تین اکسات میں ادائیگی کا حکم دے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقامی سیمنٹ فیکٹری کو پندرہ اپریل تک تین تیس تیس اکسات بل کی ادائیگی کا حکم دیتے ہوئے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کو باقی رقم ونزول کرنے سے روک دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم امتنا جاری کرتے ہوئے وزارت توانائی اور آئی اس کو سے جواب طلب کر لیا ٹیس جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ یہ وہ حالات ہیں جس میں حکومت نے ہر کسی کی حوصلہ افضائی کرنی ہے حکومت نے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی تاریخ میں اضافہ کیا ہے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حالات میں ملازمین کی نوکریاں بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے عدالت اس وقت ریاست کو مکمل سپورٹ کرے گی حکومت ایسے اقدامات لے تاکہ کسی پرائیوٹ ادارے کا ملازم بھی نوکری سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے عدالت نے حکم امتنا جاری کرتے ہوئے کہ اس کی سماعت سترہ اپریل تک ملتوی کر دی